اس وقت تندرستی کا کتنا بڑا گیٹوے ہمارے پاس ہے میں آپ کو یہ بتاؤں سلمان بھئی جو ریسرچ میں بیان کرنے لگا ہوں شاید ہی کسی چینل پر ابھی تک بیان ہوئی ہو This is the latest research اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ ایک غیر مسلم نے کی ہے جس نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھے اور کئی سال تک وہ یہ کرتا رہا کیونکہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ریسرچ پہلے کرتے ہیں پراپر ثبوت کے ساتھ اور جب چیز ثابت ہو جاتی دنیا کے سامنے آگے اعلان کر دیتے ہیں اس نے بقاعدہ یہ آرٹیکل لکھا میں نے پڑھا پہلی بات تو یہ ہے کیا رمضان المبارک کھانے کے لحاظ سے صرف سموسے اور پکوڑے کھانے کا مہینہ ہے کیا رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اس چیز کا لائسنس ہو گیا کہ اب جب چاہو افتاری کے بعد جو چاہو جب کھاؤ جیسے چاہو کھاؤ This is not a license میں آپ کو ایک بات پہلے بتاؤں اس ریسرچ کے شروع میں تین چیزیں کنفرم دنیا کا ہر بندہ ہنگر کے ساتھ اٹیج کرتا ہے نمبر ایک It resets metabolism آپ کے جسم میں جتنے کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہیں جو کہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں آپ کے خلیے بن رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں کھانا گھل رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں جتنے کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں روزے کے دوران یہ ری سیٹ ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے ہیں نمبر اوبیسٹی کم ہوتی ہے مٹاپا کم ہوتا ہے کنفرم اور نمبر تھری اور نمبر موسٹ کولیسٹر لیول کم ہوتا ہے دیکھئے یہ جو افطاری میں اتنا دھیروں دھیر پانی پی رہے ہیں کس نے کبھی طبی رائے لیے اس کی انسان ہے کوئی کیمل تو نہیں ہے کوئی اونٹ تو نہیں ہے ایک اونٹ سخت سردیوں میں چھے ماہ بغیر پانی کے چل سکتا ہے ایک اونٹ سخت گرمیوں میں دس دن بغیر پانی کے چل سکتا ہے انسان میں پراپرٹی نہیں ہے آپ جترہ مرضی پانی پی لیں دو گھنٹے کے اندر اندر سارا کا سارا پانی جسم سے اخراج اس کا ہو جائے گا this is what science says طریقہ اس کا کیا ہے افطاری میں دو گلاس پانی پیئے اس کے بعد ہر گھنٹے بعد ایک ایک گلاس پانی پیئے اور سہری میں دو پیئے یوں آپ کے آٹھ گلاس ہو جاتے ہیں جو ایک نارمل بندے کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کے جسم میں پانی کے علاوہ میں چیز دہتی ہے نمبر دو شوگر شوگر is not good انسان کے جسم کو دن میں سات سے آٹھ چمچینی کے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ already کھانے میں موجود ہوتے ہیں اوپر سے شوگر نہ ڈالے شوگر کھانے کے وجہ سے دیگر چیزوں کی پیاس اور بھوک بڑھتی ہے اس کے اندر یہ ایک چیز ہے اچھا آپ گلاب جامن کے رسی ہیں گلاب جامن کو ہٹا کے اب رس ملائی لے ہیں کیوں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا بات ہے آپ کی مشاہد گلاب جامن کیا رس ملائی کیوں لے کر آئے ہیں گلاب جامن کے اندر پیور شوگر کانٹن موجود ہے اور رس ملائی کے اندر میں بلکہ اس کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو رس ملائی کے اندر دودھ مل جائے گا آپ کو رس ملائی کے اندر چینی کا کانٹن کم ہے فائبر زیادہ مل جائے گی آپ کو اچھا اب آپ آگے آئیے جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سموسے اور پکوڑے سے جان چھڑانی بہت مشکل ہے ان کو ریپلیس کیجئے میں یہ نہیں کہتا ختم کر دیں ایک ہفتے میں دو دن ٹریٹ اپ رکھ لیں اس دن آپ پکا لیں بیکٹ فرائیڈ نہیں بیکٹ یعنی جو بیک کیے ہوئے ہوں وہ پکا لیں اور اس کو چنا چاٹ کے ساتھ بدلیں جس کے اندر اچھی ویجیٹیبلز آپ ڈالیں دعی بلے ڈالیں جس کے اندر فرائیڈ نہیں ہوتی دعی بلے کے اندر آئیل کا ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے دعی مل جائے گی آپ کو یوں اسی طرح سے آپ جب کھانا پکانے لگتے ہیں افتاری میں اور سہری میں بقیادہ چارٹ بنائے کب آپ نے گوشت کھانا ہے کب آپ نے سبزیاں کھانی ہے سلمان بھائی خجور سہری میں بھی سنت ہے اور افتار میں بھی سنت ہے یقین کیجئے تین ہزار قسم کی خجوریں دنیا میں پائی جاتی ہیں جو بندہ تین خجوریں روزانہ سات دن تک کھاتا ہے نا اس کو اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں صرف رمضان تک محدود نہ رکھے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ یعنی آپ کا موہ آپ کی نالی آپ کا پیٹ اور سمال انٹسٹائن یہ ویسے سمال نہیں ہوتی بیس فٹ لمبی ہوتی ہے جو اس کا تمہارے پیمنا پڑی ہے یہ ساری کے ساری دھل کے صاف ہو جاتی ہے اور اس کے آگے جو کولون ہے لارج انٹسٹائن اس کے کینسر سے ہی خجور مدد دیتا ہے آپ اس گرمیوں کے اندر جب روزے آئے آپ دیکھئے سب سے ویترین پھل آپ کے پاس وارٹر میلن موجود ہے یہ اتنا سخت فل ہے کہ جہاں کوئی فلی نہ اگتا یہ اگ جاتا ہے کہ اس طریقے سے اگر اپنی سہری افتاری کو منیج کریں اس غیر مسلم نے تین سال تک ایسے کیا اور اس کے بعد اس نے لکھا سلمان بھائی میرے پاس سے ریسرچ اسکت ان ریٹن موجود ہے اس جگہ سے میں نے بقاعدہ لی ہے فوٹو کاپیز میں لے کر آیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے ذاتی طور پر یہ دیکھا کہ میرے کینسر سیلز مرنا شروع ہو گئے میں نے اپنا کولیسٹرول لیول 200 پلس تھا 30% نیچے گرا لیا اور میرے سارے زائد فیٹس وہ گھل گئے میں نے بعد میں ٹیسٹ کر آئے وہ کہنے لگا کہ میں ثابت کرتا ہوں آپ کو کہ جس وقت آپ سہری کھاتے ہیں آپ کے سہری کے کھانے کی طوانہی صرف 4 سے 5 گھنٹے رہتی ہے اس کے بعد تو طوانہی جسم کو چاہیے لیکن آپ تو کھانا نہیں کھا رہے آپ کا روزہ ہے اس کے بعد آپ کے جگر میں اور پٹھوں میں گلوکوز ٹور ہوتی ہے وہ یوز ہونا شروع ہو گئی وہ بھی ختم ہو گئی لیکن ابھی تک افتاری کا وقت نہیں ہوا اب کیا ہوگا اب آپ کے جو پیٹ کے گندے فیٹس ہیں جو چکنائی ہے وہ گھلنا شروع ہوگی اور اب بھی وہ پوری طرح گھلی نہیں ہوگی کہ افتاری کا وقت ہو جائے گا اس میں اگر آپ یہ خجور کیلہ یہ کھانا شروع کریں وہ چیزیں ساری دوبارہ سے ری جوینٹ ہو جاتی ہیں انسان کے جسم میں 3.7 ٹریلینٹ سیلز موجود ہیں یہ خلیے ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں گندہ مواد پیدا ہوتا ہے جراسیم ہوتے ہیں اگر ایسا ہو جائے کہ یہ سارا گندہ مواد گندہ نہ ہو بلکہ دوبارہ جسم کے فائدے کے لئے استعمال ہو جائے اس کو اٹوفیجی کہا جاتا ہے جپان کے سائنس دان نے بقاعدہ اس پر ریسرچ کی اس کو اس دفعہ نوبل پرائز ملا ہے اب جہاں جا کے ریسرچ کر لیں اس کو سرچ کر لیں اس نے صرف یہ ثابت کیا کہ یہ ریسائیکلنگ جسم میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان بھوکا رہتا ہے اسی طرز میں جس طرز میں مسلمانوں کے روزے ہیں ماشاءاللہ روزہ ہر طرح سے چندرستی کا ایک ایسا بڑا ذریعہ آج دیکھیں سائنس ساڑھے چودہ سو سال مطلب تقریبا چودہ سو سال ازر چکے ہیں سائنس آج بتا رہی ہے کہ روزہ رکھو صحیح دیاب ہو جاؤں وہ بھی ریسرچ کے بعد ہیں جی اور مصطفیٰ کریم پہلے ہی فرما گئے ہیں سومو تصحو روزہ رکھو صحیح دیاب ہو جاؤں میں صدقے جان تیرے جو لب سے ہیں نکلی وہ بات ہو کے رہی